اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَخْلِهَا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں سپرد کرو ایک کال یہ ہے امانتوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں ان فرائض کو ادا کرو اسی طرح جب کوئی شخص ہمیں امانتاً کوئی چیز رکھواتا ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے اور اسے واپس کرنا ضروری ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ یہاں امانت سے مراد عوضہ ہے تو عوضہ اسے دیا جائے منصف اسے دیا جائے جو اس کا اہل ہو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو دونوں فریق میں سے کسی کی کچھ ریایت نہ کرو علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے جج کو اسلامی عدالت کے قاضی کو چاہیے کہ پانچ باتوں میں دونوں فریقوں کے درمیان برابر کا سلوک کرے نمبر ایک اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے دونوں فریق حاکم کے پاس آسانی سے آ سکیں نمبر دو نشست دونوں کو ایک سی دے کسی کو آلہ کسی کو ادنہ نہیں بلکہ دونوں فریق انصاف کے لئے آئے ہیں دونوں کو ایک طرح کی نشست دے ایک طرح ہی بیٹھنے کی جگہ ہو دونوں فریقوں کے نمبر تین دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے یہ نہیں کہ ایک کی طرف توجہ کرے دوسری کی طرف وہ ادم توجہ کرے نمبر چار کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے دونوں سے بات سنیں پورے اتمنان سے سنیں اور دونوں سے سننے کا طریقہ اس کا ایک ہی ہونا چاہیے نمبر پانچ فیصلہ دینے میں حق کی ریائت کرے جس کا دوسرے پر حق ہو پورا پورا دلائے حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قربِ الٰہی میں نوری ممبر عطا ہوں گے یہاں پر یہ جو علماء نے پانچ باتیں لکھی ہیں یہ گو کہ حاکم کے لیے ہیں کہ وہ فریقین کے درمیان اس طرح خیال کرے قاضی کے لیے ہیں جج کے لیے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھرلو معاملات میں بھی کاروباری معاملات میں بھی اور رشتہ داروں میں یا دوستوں میں اگر جھگڑا ہو جائے اور ہمیں کوئی سالس بنائے تو ان میں فیصلہ کرنے میں بھی ہم ان پانچ امور کا خیال کریں پھر دیکھیں یہ پانچ امور کیا ہیں نمبر ایک جس طرح ایک کو اپنے پاس آنے کا موقع دیتے ہیں دوسرے کو بھی دیں دونوں کو بیٹھنے کی جگہ یقصہ دی جائے یہ نہیں کہ ایک کو قریب بٹھایا جائے اور دوسرے کو قریب نہ آنے دیا جائے دونوں کی طرف برابر متوجہ ہو اور دونوں کی کلام کو سننے کا ایک ہی طریقہ ہو دونوں کی بات توجہ سے سنیں اور فیصلہ دینے میں یہ دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے تو جو حق پر ہو اس کے حق میں فیصلہ دے چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو اور جو قریبی رشتہ دار ہے اگر وہ حق پر نہیں ہیں تو اس کے خلاف فیصلہ دیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِذُكُمْ بِهِ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَسِيغًا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولِ ایمان والوں اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان عمراء ہیں حکام ہیں حاکم ہیں ان کی اطاعت بھی واجب ہے مگر اس وقت تک اطاعت واجب ہے جب ان کا حکم حق کے مطابق ہو اگر یہ حق کے خلاف شریعت کے خلاف حکم دیں تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو یعنی وہ حکم وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جو شریعت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر عمل کرو ذَلِكَ خَيْرُونَ وَأَحْسَنُ وَتَعْوِيلَ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا اس آیت سے معلوم ہوا کہ آکام تین قسم کے ہیں ایک وہ آکام ہیں جو کتاب اللہ کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں ایک وہ آکام ہیں جو حدیث کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں اور ایک وہ آکام ہیں کہ جو ہیں تو قرآن و حدیث کے لیکن ظاہراً ثابت نہیں ہوتے اس کے لئے قیاس کرنا ہوتا ہے اور مجتہید قیاس کر کے وہ آکام نکالتا ہے تو اس طرح آکام کی تین قسمیں ہو گئیں اولوالعمر میں امام بھی ہے امیر بھی ہے بادشاہ بھی ہے حاکم بھی ہے قاضی بھی ہیں تو ان سب کی اطاعت شریعت کے دائر میں رہ کر کرنا واجب ہے خلافت کاملہ تو زمانہ رسالت کے بعد تیس سال رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا دور مبارک تقریباً دھائی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تقریباً دس سال حضرت عثمان غنی کا دور مبارک تقریباً بارہ سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تقریباً ساڑھے چار سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تقریباً چھ ماہ تو یہ ٹوٹل کریں تو یہ تیس سال بنتے ہیں اس میں خلافت کاملہ رہی اور پھر بنو امیہ میں بنو عباس میں جو خلافت تھی وہ خلافت ناقصہ تھی خلافت ناقصہ خلفاء عباسیہ میں بھی تھی لیکن اب تو خلافت یعنی امامت نہیں پائی جاتی چونکہ امام کے لیے خلیفہ کے لیے قریش میں سے ہونا شرط ہے اور یہ بات اکثر مقامات میں موجود نہیں ہے لیکن سلطنت امارت باقی ہے سلطان امیر بادشاہ ہیں اور یہ بھی اولو الامر میں داخل ہیں اس لئے ہم پر ان کی اطاعت بھی لازم ہے لیکن پہلے ارس کر دیا گیا کہ حکمراء کی اطاعت شریعت کے دائرے کے اندر ہے اگر کوئی حاکم شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کوئی حاکم ملک کو نقصان پہنچائے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ملک میں اسلامی قوانین کو ختم کرنا چاہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی ذالک خیروں و احسن و تأویلہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا سورة النساء کا آٹھون رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کی برکتوں سے مالعمال فرمائے اس کے نور سے ہمیں روشن اور منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کرتے ہیں